اسلام علیکم میرا میں مریم اکرام اور کیسے ہیں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ہی تو آج فائنل ہی میں اپنے گھر کی چھت پر آئی ہوں جیسے کہ دیکھ رہے ہوں گے یہ چھوٹا سا 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 نظر آ رہے اور بہت خوبصورت نظر آ رہے چونکہ ابھی شام ہو رہی ہے آزانیں ختم ہوئی ہیں اور میں اوپر آئی ہوں اور یہاں پہ پتنگ بازی ہو رہی ہے بہت شکر لگ رہا ہے اور لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں پتنگ بازی کے خلاف ہوں میں مگر پھر بھی لڑکے بچے وغیرہ گھر پہ بیٹھ کر کیا کریں اس لیے all the best پتنگ بازی کو انجوائے کر رہے ہیں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے چاند نکل آیا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے مجھے خیر اس ویڈیو میں خوبصورت چیز یہی لگ رہی ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ چاند نظر آ رہے سو آپ لوگ اپنے گھروں میں کیسا اپنا ٹائم گزار رہے ہیں کھانا کیا کھایا آج آپ نے اور سب سے اچھا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا best 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 actor کون ہے best actress اور best actor کون ہے پاکستان میں یا انڈیا میں all over the world تو میں اپنا بتاتی ہوں میرا رانی مکھر اور امیتہ بچن I just love اور پاکستان میں مائرہ کان اور ایک اور ہیں ان کا نام مجھے بھول جاتا ہے اکسر سنچالالی بھی بہت اچھی لگتی ہے مجھے ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے اور آپ لوگ بھی بتائیں آپ کی best actors کون ہے because ہم لوگ daily basis پہ کرونا وائرس کرونا وائرس کو لے لے کر لے لے کے بہت اپسٹ ہو چکے ہیں اس روٹین سے باہر نکلیں اپنے آپ کو منٹلی ڈپریشن سے باہر نکالیں اور بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت پہ کیونکہ میرے پیچھے جو ہیں گھر وہاں پر بھی بچے چڑے میں اور یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا بچہ چڑاوا تھا وہ سامنے جس ون چھت پہ بچہ بیٹھاوا ہے اور کوئی نہ کوئی کارستانی وہ سر انجام دے رہا ہے پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے چھت کے اوپر چان کو واپس لے کر آتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو آپ لوگ سب بتائیے گا کہ آپ لوگ نے کون کون سی مووی نیکھی ہے گھر ویٹھ کر اور اللہ توبہ تو ہر کوئی کرتا ہے بتانے کے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ توبہ کی ہے نہیں کیا نماز پڑی ہے نہیں پڑی ہے سر پر بٹا لیا ہے نہیں لیا ہے بکوز یہ چیز دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ چیز بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے آپ کا ایمان جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے آپ نے نماز پڑی ہے یا نہیں مڑی پڑی صرف سجدہ کیا ہے یا اندر کچھ پڑا بھی ہے it depends on you اور یہ صرف آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے پروردیگار جانتا ہے تو خیر سب چیزوں کو سائٹ پہ رکھیں میں موسم کو بہت انجوائے کر رہی ہوں اس شام کو بہت انجوائے کر رہی ہوں اور کافی دنوں کے بعد میری جو مطلب اندر سے خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر مجھے یہ چاند بہت خوبصورت لگ رہا ہے جو میرے دلکل سر کے اوپر ہے like this بہت بیارا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ چاند بھی ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے پر سلامت رکھے یہ دن کو ہمارے پر سلامت رکھے یہ شام کو ہمارے پر سلامت رکھے because یہ دن رات شام جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا جو چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے لوگ فائیں پھلا رہے ہیں قیامت آ رہی ہے اور یہ بہت کچھ ہو رہا ہے مگر خدا رہا ان سب چیزوں کو آوائیڈ کریں اپنا اپنا خیال رکھیں آپ گھروں کے اندر رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مافی مانگیں مافی کی دعا مانگیں مافی کی نمازیں بڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں جیسے کہ آج میں نے ایک شخص ہے ان کی ایک پوسٹ پڑی میرے بال بہت خراب ہو چکے ہیں ایک پوسٹ میں نے پڑی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی ازانیں اکٹھی دینے سے اللہ تعالیٰ بھی تک راضی نہیں ہوا تو خدارہ دس سور پہ کی چیز دس سور پہ میں سیل کر کے دیکھو شاید اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے بکاؤز ہمارے پاکستان میں اتنے فرواڈ بندے ہیں دس سور پہ کی چیز کو سولہ روپے میں سیل کرتے ہیں اور وہ سولہ روپے میں بھی آگے جا کے اٹھانہ بیس روپے میں سیل ہوتی ہے خیر اللہ تعالیٰ ان لوگ کو بخشے اللہ تعالیٰ ان لوگ کے دل میں رحم پیدا کرے اور جو مستحق ہیں جو غریب ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگ کا پیٹ بھر سکیں ہم لوگ ان کے ساتھ دے سکیں بکوز جب یہ لوگ ڈاؤن کھل جائے گا تب ہر کوئی کمانا شروع ہو جائے گا ہر کوئی سیٹل دو جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم کسی کو بھوکا سونے نہ دیں تو یہ میسج میرا ہر ویڈیو میں ہے کہ خودارہ رات سونے سے پہلے اور صبح کھانے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ ہم سایا کوئی بھوکا تو نہیں ہے سب نے کھانا بنایا ہے سب کھانا کھا رہے ہیں توڑے کوئی شرمندگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیں انہیں کھانا دیں آپ سب کچھ دیں انہیں مگر کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس طرح سے دینا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے تو پلیز سب کی ہلپ کریں اپنا ہمارے خیال رکھیے اللہ پیس